شاپور کرونا وائرس کے ہترے کے پیش نظر ارپیو افضال احمد کوسر ڈی ایس پی سید ذلقار علی گلانی اور ایس ایچو تھانا شاپور صدر افتحار احمد زلیقہ ایس ایچو شاپور شہر سید نواز علی شاہ ایس ایچو جاوریاں رانہ حالت کی قیادت میں فلیگ مارچ کیا گیا فلیگ مارچ ڈی ایس پی آفیس سے شروع ہوا اور مین بزار جیر روڈ شاپور شہر سرکر روڈ سے ہوتا ہوا جاوریاں روانہ ہو گیا فلیگ مارچ میں لان کیا گیا کہ دفعہ 144 کا نفاذ ہو چکا ہے دو یا دو سے زائد افراد کے کھڑے ہونے پر پبندی ہے اس کی حلاف وردی کرنے والے کوئی حلاف قانونی کاروائی کی جائے گی کریانہ سٹور، میڈیکل سٹور، بریلر، چھوٹا بڑا گوشت، دودھ دہی اور آٹھا چکی کی دکان کے علاوہ کوئی دکان کھلی نہیں ہوگی مشتوں میں سابدری کارپٹ کا استعمال بھی نہیں ہوگا فرش پر نماز ادا کی جائے گی تمام افراد گھر میں رہیں اور بغیر کسی وجہ کے باہر نہیں نکلیں گے بزار آنے کی صورت میں شناتی کارڈ ہمراہ لانا ضروری ہوگا بچوں کے پارک جانے پر بھی پبندی آئیت کر دی گئی ہے بلا ضرورت رشنہ بنائیں اور زیادہ افراد کی گلی محلوں میں بھی کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ہے حلا ورزی پر قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی اشواق آحمد نمائندہ لائیو نیوز تحصیل شاپر